بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ساتھ جو رمضان المبارک کے بعد ہمیں عید کا توفہ ملا ہے اسے بھی بہت اچھے سے بہت خوبصورتی سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں نئے کپڑے بھی چاہیے جوتے بھی چاہیے جنری بھی چاہیے چھوڑیاں بھی چاہیے خواتین کیا بچے کیا مرد حضرات کیا تمام کی کوشش ہوتی ہے کہ بجٹ میں رہتے ہوئے کوئی ایسی خریداری کر لی جائے کہ عید بھی اچھے سے گزر جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جیب پر یہ سارا سسٹم یہ سارا معاملہ بھاری نہ پڑے مہنگائی بہت ہو گئی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلسل جو چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جاری ہیں اور خاص طور پر مارکٹس میں ہم یہ رجحان دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی خاص تہوار آتا ہے شاہے وہ عید الفطر ہو عیدل اصحا ہو یا پھر کرسمس ڈے ہو ایسٹر ہو کچھ بھی ہو مصنوعی مہنگائی بہت زیادہ روچ پر پہنچ جاتی ہے دکاندار بھائی منمانی قیمتیں لگاتے ہیں اور بلکل خیال نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بچوں کی فرمائشیں ہوں خواتین کی لڑکیوں کی فرمائشیں ہوں تو پھر ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلے کتنے جوڑے خریدے جاتے تھے اب کتنے جوڑے خریدیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کتنی آسان ہے اس وقت عید کی تیاری کرنا اس مہنگائی کے دور پرگرم کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں بیٹی ہے ساتھ باری تو بیاس کر رہے ہیں میں کنی کے بیاس کر رہا 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 ہے پھوڑا سا رعایت کرتے ہیں تین چو رو پہ کے ایک تا ساڑھے تین سو کے دو دے دیئے ہاں بھائی پہلے آپ ادھر آئے ہیں میرے پاس پیچھے ٹھیک ہے میرے سے لے لیں ساتھ دفعہ بیاس کر کے گئے ہیں ساتھ ساڑھے تین سوئے تیسی کہہ رہی ہونا بیٹا ساتھ ساڑھے تین سوئے تیسی کہہ رہا ہونا میں گوشا کہ دو کار رہا ہے میری بیٹی میں سے بیٹی بیٹی کارنا بے ہیں دل چاہتا ہے نا برتن بھی نئے ہوئے اید پر اور وہ خریداری کی اب ہو گیا مسئلہ کچھ دسکاونٹ مستوئی بہنگائی کیوں ہو جاتی ہے جب بھی ویسے اید آتی ہے کرسپس آتا ہے کوئی بھی مسئلہ کا ملک ہے نا اس لیے پاکستات بھی ہو جاتا ہے آپ نے کپڑے وغیرہ لے لیے چیزیں خریدتے ہیں سارا کچھ ہو گیا وہ تو میں بچے کی پینٹے لینے آئی تھی یہ خامخواہ پسند آئی یہ تو ایسے گزرتے گزرتے یہ ہو جاتا ہے عورتوں کو کچن کا ہی ہوتا ہے اچھا مہنگائی کتنی ہے کتنی آسان ہے بہت زیادہ مہنگائی تو آپ کو پتائی ہے پوچھنے اور پتانے کا کوئی رائے نہیں ہے اید کے کتنے کپڑے سلوائے میں نے خود ہی سٹیچ کرنے ہوتے ہیں خریدے کتنے اللہ کا شکر ہے تین چار بنا لیے پھر آپ کو کہا مہنگائی لگے گی کڑائی میں دیکھیں تو پانچ چہزار سے کم سوٹ نہیں ہے اید کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ جب بید آتی ہے تو ویسے مہنگائی لے کی نید آنے پر تو خام خواہ ایسے ہی ہو گئی اب اید کا کیا کہنا مہنگائی تو ہی ہو گئی ہے تینکیو بس تینکیو سو مجھ تینکیو کیسی آپ بس ٹیک ٹیک ہے کیا خرید رہی ہے بس کپڑے بچوں کے اچھا مناسب ہے کیمتیں زیادہ ہیں کیا حالات ہیں بس ٹیک ہے بس مہنگائی بہت کیا کیا مہنگل لگ رہے آپ کو بس کپڑے سب کچھ اپنے بنا لیے نہیں میں کھو نہیں آپ روزے رکھ رہی ہیں آپ کی بھی تو ہی دے نا میرا بیٹی مار گئے میں یہ وہ جسے نہیں بنا اللہ تعلان کی مقفرت کریں آسانی کریں کتنے آسوچ کے آئیں تھے کہ اتنے پیسوں میں میں ساری شاپنگ کر لوں گی اتنے میں ہو جائے گی یا مہنگائی ہے نہیں وہ جائے گا چھیک ہے چھیک بچوں کے کپڑے ضروری ہیں بڑے اپنے بنائیں یا پھر نہ بنائیں کیا کیا خرید لیا کپڑے کھریدے ابھی تاک اچھا کتنے جوڑے دو دو کس کس کلر کے ایک پرپل ہے ایک بلیک ایک پرپل اور ایک بلیک اچھا اممہ نے کہا کہ کم کپڑے بناو بہت مہنگے ہو گئے یا پھر جتنے آپ نے کہے دلوا دی جتنے ہم نے کہے دلوا دی کیا بات ہے بہت اچھی بڑے پیسے آپ کے اممہ کے بعد ایسا ہی ہے جی ساری شاپنگ ہوگی یا کچھ رہتا ہے ابھی نہیں یہ بھی جوتے رہتے ہیں بس ایرنگز بغیر آج لے کے جاؤ گے یا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اور چوڑیاں ایرنگز مہندی وہ سب نہیں خریدنا وہ چاندرہ تو لے کی کو گیا اسلام علیکم والیکم کیسی ہے پہنا ارے میں ابھی تاریفیں کری تھی بچے کہہ رہے ہیں جو ممہ نے ہم نے کہا سب کچھ خرید دیا جی اچھے مہنگائی ہے یا ٹھیک ہے مہنگائی تو ہے لیکن بچوں کی بھی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے بلکل کرنا تو بچے جو کہے بولتے ہیں وہ لے کر دینا بھی پڑتا ہے اس لیے میں میری تین بیٹ گیاں اور تینوں کو میں ایک جیسی چیز لے کر دیتی ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کام لے کر دی اسے زیادہ لے کر دی کتنے کپڑے بنائے بچوں کی ایک ایک سوٹ بنائے ایک ایک سوٹ بنائے مزید گنجائش نہیں اور اپنے کتنے بنائے اپنا بھی ایکی بھی نہ آیا ہے اچھا سب نے ایک ہے ہاں جی اچھا اید آ رہی ہے اید کی وجہ سے بھی کچھ مہنگائی میں فرق پڑتا ہے یا پھر پہلے ہی مہنگائی چاہے پہلے تو مہنگائی اید نہیں تھی جب رمزانہ زیادہ ہوگی اب اید آئی اور زیادہ ہوگی اب بھی زیادہ ہوگی مہنگا ہوگیا اور زیادہ ہوگی ہاں جی تو بزاروں میں بھی جاؤ اور سبجی لینے جا ہوتا اب بھی مہنگی ہے کوئی چیز بھی نہیں کھریدی جا رہی ہاں چیز ہی مہنگی ہے دیکھو آگیا کہ کیا ہوتا ہے السلام علیکم والیکم کیسی ہے اللہ کا شکہ ہے کیا کیا خرید لیا کیا رہ گیا ابھی تو دیکھی رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے دیکھ رہے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کھریدے کیا نہیں کھریدے دل بھی چاہتا ہے بچوں کے لیے لے کیا کریں بس جتنی گنجیش اس کے مطابق دیکھ رہے ہیں یہ سی لگی ہوئی ہے تین تین سو میں یہ دیکھ رہے ہیں کوئی میچ ہی نہیں ہو رہی شرٹ اللہ دا ہے بس بڑی مشکل زندگی ہے بہت مشکل ہو گئی ہمیشہ سے مشکل ہے یا آپ تھوڑا زیادہ امپیکٹ آگیا میں ہے آپ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے یا جو حکومت آئی ہے کہہ رہے ہیں ایسے کریں گا پہلے سے بھی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کیا کرے گریب بندہ ہاں جس ہے غریب کی سننے والا کہ آپ نے ہم نے بھی تیوار بنانا ہوئی بھی نہیں ہوئی بھی نہیں کتنے سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو لگتے کہ بڑی آسانی تھی کہ اتنے سال پہلے بہت زندگی آسان تھی اب تو مسیبت ہو کافی سال سے ہی نا مشکل ہی مشکل ہے آسانی ہے آپ نے کپڑے لے لیے نہیں ابھی تو بچوں کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ سیل ہے وہ دیکھ رہے ہیں بس کیسی آپ ٹھیک ٹھیک ہے کیا خرید لیا کیا رہ گیا بس یہ میں اپنی کھالا کے ساتھ آئیوں شاپنگ کرنے آپ نے تو خاصے شاپر بھائی آپ کو بھی مہنگائی لگ رہی ہے یا نہیں لگ ہاں جی لگ رہی ہے کتنی بہت زیادہ مہنگائی میں سارا حکومت کا قصور یا یہ دکاندار بھائی بھی کچھ زیادہ کیمت بڑھاتا ہے دکانداروں کا بھی خصور ہوتا ہے مہنگائی پیچھے سے جو مہنگائی ہوتی ہوتی یہ دکاندار جو ہے نا یہ زیادہ کا دیتے ہیں منمانی ہے ان کا بھی ہے سارا حکومت کا نہیں ہے کیسے بھائی جی چھیک ہے آپ کو اسٹرول ہے یہ ہمارا سٹرول ہے یہ رہیم کریں لوگوں پر یہ ہماری سیل ہے یہ جتنے ہم سیل کرنے ہیں مہنگائی کتنی ہو گئی کیونکہ یہ فیول پرائز بھی بڑھ گیا پھر رمزان المبارک پھر اید ہم لوگ تو ایسے ہی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ میں بھائی 45 مرید مرید دیا رہی ہے وہ میں لے کے جاتا ہوں چاریس پیچھے جو میرا خرچہ ہے اس میں بھی گھر بہت مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا ہے بجری کا بل گیس ایکسرا بل ایکسا چارجز اور اس کے علاوہ جو ادھر چیزیں ہیں چینی وغیرہ ہو گیا اوئل وغیرہ ہو گیا دو دن بعد دودھ لے کے آنا پڑتا ہے اب دودھ تین سو سے ساڑھے تین سو اب تین سو سر پہ کلو دودھ ہے دو کلو بھی لیں گے پانسو یہ گیا پھر کوئی اگر ہم کوئی بنا رہے ہیں کوئی ہنڈیاں بنا رہے ہیں ڈائی تین سو چار سو اس پہ گیا یعنی کہ ایک زار بارہ سو کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے بڑی مشکل رہتی ہے بعض چم ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا بڑی پریشانی ہے مرد بھائیوں پہ کتنا بوجھ ہے کیونکہ خواتین بچے ایداریے سب کی خواہش آتے ہیں کہ انہوں نے اچھی سے اچھی چیز لینی ہے کیسے بجٹ مینے جو ابھی تک تو یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بات ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک کہ نہ میرے کپڑے بنے ہیں نہ میرے میرے کپڑے بنے ہیں ابھی تک ابھی تک تو یہ ہماری پریشانی ہے جو مرد زیادہ کیا اپنے بات کی ایک ایک سوٹ بھی اپورٹ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد ہم صبح نکلتے ہیں دس بجے نکلتے ہیں رات کو تین بجتے ہیں یہاں پہ دو ڈائی تین دو ڈائی تین بجتے ہیں یہاں پہ تو جانا ہے پھر سبا اٹھنا ہے میڈسن لینی ہے تو یعنی کہ میڈسن پر چاہ رہی ہیں اتنی تکاور ہو جاتی ہے بجٹ نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہیں آپ لوگ اید آتے ہیں مہنگائی کیوں زیادہ کر دیتے ہیں یہ بتائیں ہاں جی یہ کہہ لو کہ مہر حمضان ہے تو ہمزان مبارک کی مہنگائی پھر فیول کی مہنگائی اب اید کی مہنگائی ہماری نکامی نکامی کیا لو کہ ہماری بدبقتی کیا لو یہی ہے کہ اگر آپ ادھر چلے جاؤ اربا مارات میں چلے جائیں میں دوسا ریکن سوڈی ارب میں ادھر ریلیس دیتے ہیں چیزوں میں پیکیج دیتے ہیں اور جو سعودی ہیں وہ باہر جو راشن سڑکوں پہ لے کے آ جاتے ہیں تو ادھر وہ تقسیم کرتے ہیں آواز نہیں لگاتے ہیں یعنی کہ آ جاؤ آ جائیں اور ہم سری راشن لے جائیں منتے کرتے ہیں پشاور میں بھی یہی سسٹم ہے سودر میں بھی یہی سسٹم ہے اب ادھر جہاں ہمارا پنجاب ہے اب ایک سوک ہے نا اب یہ دو سو کی لئی ہے تو ڈائیسوں کی بیزن جائیے یہ کہتے ہیں ہم نے آٹھ سو کی سیل کرنا آپ نے سیل لگائے بھی ہے اور باجیاں خوشی خوشی لے جاتی ہیں یا ان کو بھی مہنگا کرتے ہیں ادھر نہیں نہیں ادھر ہمارے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز بٹ رہی ہو یعنی کہ جس نے جس کے پاس ہے ہی دوز آرہ پھر یہ کوئی نکل لیتا ہے کوئی چار پچھ بچوں کے سورس میں مہنگ بھی ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ ہماری آفر ہے ٹھیک ہے جی ہم اور دکاندار بھائیوں سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک خاتون ان سے پہلے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام کیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کیسا لگ رہے ہیں بازار رانو کو گئی کیسے لگ رہے ہیں سرعیدہ کچھ بھی نہیں ابھی بیک رہی ہوں بیسٹ کر رہی ہوں مہنگائی ہے یا ٹھیک ہے سب مناسب چیز مہنگی بھی ہے بجٹ ہوتا ہے اتنا کہ جتنے کی چیز کو دے کے پیسے اور لے جاؤ بہت سرنا کیا کہتے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مہنگا سب لگی تو پھر لیں گے بجٹ میں آئے گی جے بجازت دے گی پھر لیں گے سریک ہے جی کیسے بھائی جی میں بہتنا ہے چی کے ٹھیک 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 کیسے چل رہے کام کام بہت ہلکہ جا رہے سالوں جو پھیلت ہے کہ نا یہ اچھ رجل سے لاؤر کا سب سے بڑی بازار ہے ہر کس کو پاتے ٹھیک ہے لاؤر کریں دور دور سے لوگ آتے ہیں کہ ہم اچھرا جا رہے ہیں شاپنگ پورا پاکستان کا بڑی بازار ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک رمضان چل رہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک یا ست دن رہے گیا بازار دیکھ آپ کے سامنے برکو خالی پا رہے گاک کسٹمر کیا دکاندار کیا کرے کریا بلکو دیکھ لو بلک کتنے بل آ رہے جتنا کرایا صرف کرایا خرچی نہیں نکلتے ہم ادھر اپنا کام میں کر تو ملازم نہیں اپنا کاروبار ہے آپ بھی پریشان ہیں بہت پریشان خرچی نہیں نکلتے ملازم تو پھر بھی صحیح اپنا دیڑی تو لے کے جا رہے ہمارے پاس وہی پیس بھی ہم مہنگائی شروع ہوئی اور آج تک نہیں مہنگائی جون سے مہنگائی ناراض ہوگئے تھے خان صاحب سے بھی مہنگائی ہوگئی کبھی بھی ناراض اسے عمران خان خکمت میں لوگ خوش تھے جائیں مہنگائی جو مرضی ہا خوش تھے لوگ شکایت کر رہے تھے لوگ مہنگائی مہنگائی کرتے تھے اب وہ چلے گا یا ان کو اچھا گینا شروع کر دیا اس کے صرف جب مٹی پڑ جائے گا سر پہ پھر خوش ہوگا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا پھر تاجر جون ساتھ تاجر عمران خان خان خکمت میں بہت خوش تھا اس خمت میں کام بہت تھا ہم کو کام چاہیے منگائی ہمارا چیز بگ جائے کنا کچھ بچ جائے گا ہم کام کئی سری پہ منگائی جون سے ہر جگہ پہ منگائی ہے کام اس کے حکمت میں نہیں اس کے کام یہ منحوس لوگ کام ہی نہیں کیا کریں باجیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سائرہ بات سب کے پاس جو دو دو سوٹ لے جاتا وہ ایک سوٹ بہت مشکل سے لیتے ہمارا خود دو بچے ہم نے پچھلی ایت پیجوں سے تین تین لیت اس دفعہ ایک 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 لے لیا یعنی دین سوٹوں سے ایک ایک پی آگئے ہیں ایس یہ مگایی کیا کریں ابھی تو ہمیں کام کرنے بھی نہیں دیتے جب ہمارا کام کام شروع ہو جاتے تو اس ٹھم ڈالا جاتے افتاری سے پہلے ہوتے نہیں کام ابھی یہ بل ہمارا بہت بڑا بل آئی چار لاکھ آئے مائ گاڈ ساڑھے چار لاکھ خوربے لائٹ ساڑھ بھائی 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 گیا انہوں نے پاکستان میں لائٹ سے بجلی پورا کرنے تارو سے تارو سے پورا کرنے انہوں نے ناظرین عوامر آئے دکاندار بھائی بھی بتا رہے ہیں سے یہ بھی پریشان ہے کہ اس طرح کی کاروبار نہیں جیسا کہ پہلے ہوا کرتے تیک بریک لیتے واپس آتے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے بریک کے بات پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین خواتین بچے گھر سے تو اس آز پر نکلتے ہیں اس امید پر نکلتے ہیں کہ بازار جائیں گے تو ساری پسند کی چیزیں خرید کے لے آئیں گے وہ بھی مناسب دام لیکن جب بازار پہنچتے ہیں تو حالات بلکل ہی مختلف ہوتے ہیں کہ جو چیز پسند آتی ہے وہ بجٹ سے آؤٹ دکھائی دیتی ہے ایک یہ شاپ ہے جی اور میں کچھ پرائس ٹیگز دیکھنا چاہوں گی کہ یہ دکھائی ہے کامرمن بھائی سمپل سی بلکل فروک ہے اور اس کا پچیس سو روپے پرائس ٹیگز اب جس بندے نے کمانا ہی ہزار بارہ سو پندرہ سو روپے ہے وہ تو کچھ خاص نہیں ہے کہ یہ اتنا مہنگا ہو لیکن اس کے باوجود ٹرونٹی فائیو ہنڈر روپیز اور باجیاں جو ہیں وہ اسی لیے پریشان ہوتی ہیں اسی لیے زیادہ شکایت کری ہوتی ہیں کہ قیمتیں خاص طور پر عید آنے پر اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جیب پر اچھا خاص بوجھ پڑتا ہے السلام علیکم کیسی ہیں کیا 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 خرید لیا کیا رہ گیا مناسب ہے یا مہنگ ہے آپ کو کیا لگ ہے گریم بندہ سکتا تو پہنچ سے بہت تب کا میڈل کلاس نہیں لے پا رہا وہ پریشان ہو بس کیا کریں بچوں کی لینے بڑھوں بھی لینے ہوتے ہیں بچوں کو منا رہے ہیں بچے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پسند کی چیز 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 بس لے رہے ہیں بچے دیکھ پہ تھوڑا سو ریڈ بڑھ دیتے ہیں تو مہنگائی ہو جاتی ہے چیز چیز مہنگائی ہو جاتی ہے السلام علیکم السلام کیسی ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے کتنی تیاری ہو گئی کتنی رہ گئی کمپلیٹ ہو گئی صرف میرے کپرے رہ گئے اور مجھے جلدی پسند آتے آپ کو کیا چاہیے مطلب کیا پسند شر چاہیے اور دوبارٹا ایسا ہو کہ کیری ہو جائے یہ گریب میں اس طرح نہ ہو نا تو باہر کہیں اید بغیرہ پر تو پھر اچھا رہتا ہے ایک ہی جوڑا یا زیادہ اید کے جوڑا نہیں میرے تیم سلائی ہو گئے ایک رہ گیا وہ آپ ڈھونڈ رہی جی وہ میں ڈھونڈ رہی پرائیسز بتائیے زیادہ کم مناسب یہ ہر جگہ پر اوورال مارکٹ میں کیا ہے پرائیسز مہنگائی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی یہ ہے کہ مہنگائی لگ رہی ہے لیکن اگر ہم یہ برینڈ بھی لیں اور پھر انہوں نے اپنا بچے رہے کیسی کلر کا چاہیے یا جو اچھا لگ جے گا خرید نہیں مجھے لانگ چاہیے اور پورا جس میں کری ہو جاؤ اس چلی ساری خواتین دکاندر بھائی ان کا پوائنٹ اور ویو بھی لیتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ عید آتی ہے تو مہنگائی اتنی زیادہ یہ لوگ کیوں کر دیتے ہیں آخر کیسے بھائی جی عید آتی ہے طوفان اٹھا دیتے ہیں آپ ہمارا ویسے عید کی بھائی ہمارے عید میں بھی مہنگائی دیتے ہیں ہمارے اوورال یہی اور ہمارے پرائیز بھی فکس ہے یہ لیڈیز بیٹھی ہیں پہلے بھی آتی ہیں ہمارا ریٹ ایک ہے عید سے پہلے بھی یہی پرائیز لیکن جو چیز نہیں آتی جو پیچھے سے پانس آسو بڑھتے ہم بھی بڑھاتے لیکن مارکٹ میں یہ رجان ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی تہوار آتا ہے تو کیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں چاہے وہ سبزی پیاس ہو یا پھر کپڑے ہو دیکھیں جو پھلو رمضان میں ریٹ بڑھتے سبزی بھی بڑھتے ہیں گارمنٹ میں بڑھتے ہیں اب دیکھیں جب ایک چیز کی ہمیں زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے کہیں سے بھی ام اٹھاتے ہیں تو وہ اپنی من من اس میں ریٹ بڑھاتے بڑھاتے ہیں سارے تو لیڈیز سارا قصور حکومت کا یا دکاندار کا حکومت کا تو ہم نہیں کہ سکتے لیکن جو فیکٹری مالکان ہیں ان کا بھی قصور ہے وہ ریٹ بڑھاتے ہیں تو ہمیں مجبوراً بڑھانے پڑھتے ہیں حکومت کا اس میں نہیں ہے کام کاروبار کیسے خواتین میں سکت تھے جو آج سے چار پانچ ساتھ پہلے کام تھے نا وہ کام نہیں اس کی مہنگائی ہے نا مہنگائی تھوڑی نارمل ہوگی کام ہوگی تو ڈیفنیلی بزار اب دیکھ اتنے مال میں کتنے کو گا کھا 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 رہے نہیں تو ان دینوں میں یہ مال پہ پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی روزے دن میں گرمی لوگ زیادہ شام کو نکلتے ہیں نکلتے بہت ہیں پر جو رینج ہے نا ہر بندے کی بس سے باہر ہے اب ہمارا یہ سوٹنگ میں نا رینج سے 50% سمجھ رینج سے کسٹمر جاتے ہر بندے کی سکت نہیں آپ پرائس بتاتے ہیں اور جو جی اجازت ہے اب جن کی 30 40 آر تنہا ہے یہ سب 3 پیس ہیں یہ سب 3 پیس تو کیا پرائس پرنج کیا ہیں 45 انٹ سے شروع ہوتے ہیں 4500 سے شروع اور 7000 تک ہیں لیکن اس میں سٹیچنگ بھی یہ کپڑا بھی ہر چیز والٹی اچھی ہے اب بعض کسٹمر ہیں ان کو یہ بڑا ریزنی بڑھ بہت بہت 8000 یا 5000 یا اکدم تو سوٹ نہیں لے گا وہ سوچے کہ میں پہلے اپنے گھر گیا خراج پورے کروں پھر جا کے سوٹ دیکھوں اب ایک سوٹ نہیں لینا ان کے بچے بھی ہیں اب ایک میسیز کا لینا 5 6 جن کے 4 5 بچے ہیں تو بچوں سے سوٹ کا تو غریب آدمی کہاں سے بچوں کو افورڈ کرتا کہ وہ 4 5 پیر لے کے دے اس کو بس گزارہ ہو رہا ہے ہمارا بھی گزارہ ہو رہا ہے جو لینے والے ان کا بھی گزارہ آپ لوگ کیوں اتتے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں شاہر رمضان مبارک آئے اید آئے کرسمس آئے ایسٹر آئے کوئی بھی تہوار ہوتا ہے مستوئی مہنگائی بہت زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے مہنگائی کو بڑھانے کا نہ تو ہم اس کی منفیکشن کرتے ہیں نہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ پیچھے سے بڑھتا ہے جب فیبرک مہنگا ہو جاتا پیٹرول مہنگا ہو جاتا تو اس کی وجہ سے چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم ویسے وہاں سے پرچیز کرتے ہیں اور یہاں پیم سیل کرتے ہیں ہم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کچھ بھی مہنگا کرنے یہ اوپرلی ستہ پہ آپ جاتے ہیں کسٹمر آپ کو وزیٹ کرتے ہیں آپ کی دکان پہ آتے ہیں اس میں سے کتے پرسن خرید تے اور کہتے نہیں رینج بھی نہیں چلے جاتے پرسن جی وزیٹ کرتے ہیں 20% لوگ لیتے ہیں 20% لوگ صرف جی جی 80% لوگ جو ہیں صرف بچارے دیکھتے ہیں پرائز کو دیکھتے اور چلے جاتے ہیں پھر کہیں سے پھٹے وغیرہ سے وہ پر چیز کر لیتے ہیں لیکن 20% لوگ جو ہم سے چیز لے لیتے اور ہماری شوہر پہ جو اچھرہ میں سب سے بڑی شوہر اور ہم لوگ کو ریلیف دیتے چیزیں بہت سستے دام پہ بیجتے لیکن پھر بھی جو اچھرہ میں تو لوگ اس لئے آتے ہیں کہ کم کچھ مناسب قیمت پہ ہر طرح کی چیز یہاں پر مل جائے جی جی ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے لیکن پھر بھی مہنگائی اتنی ہو گئی ہم چیز سستی لائیں گے تو سستی دیں ریزن کیا ہے ہمارا تاجر طبقہ کیا سوچ رہے مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی مہنگائی ہونے کی وجہ کیا ہے دیکھیں جی مہنگائی کنٹرول کا میں کچھ نہیں بتا سکتا یہ جو حکومتے آتی ہیں سارا ریزن کیا سمجھتے بہنگائی ہمارے جس کا جہاں پہ دعا لگتا وہ اڑاتے سارا کچھ کسی اسی کو خیال نہیں ہے تیس ٹائل پہ توجہ نہیں ہے بجلی پہ انرجی پہ توجہ نہیں ہے انرجی پہ توجہ کرنی چاہیے جی پہ گیس پہ تو آج کل سب سے زیادہ توجہ اتنے بل آرہے ہیں بل آرہے ہیں بلی آرہے ہے وہ سستی ہوگی تو چیز بنے گی سستی بکھے گی جب چیز بنے گی نہیں تو بکھے کی کی چی بلکھل یہ پوائنٹ او ویو تو ہے لیکن کہیں گورننس کے بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں کہ لوگ منمانے ریٹ لگاتے ہیں کیونکہ میکنیزم کوئی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی جا کر پوچ سکے کہ آخر یہ قیمتیں اتنی کیوں بڑھ رہی ہیں اور کیسے بڑھ رہی ہیں یہ جی جولری کا سٹرول اور یہاں پر بھی شاپنگ ہو رہی ہے السلام علیکم کیسی ہے آپ شکر اللہ کیا کیا خریداری ہو رہی ماشرلہ کتے بیٹی ہیں ماشرلہ ایک بیٹی ہے دو پہو ہیں تینوں کے لیے لے فرمائیش کیا ہے کہ اممہ کیا لے کے آئیے گا یہ تو نہیں سپرائز ہی ہے ان کیلئے ان کو بتانا نہیں ہے کہ میں کیا لے رہی ہوں جو جن دوں گی اسی زیادہ بہت زیادہ یہ تو ان کو موقع ملا ہوا ہے کہ ہم جلدی سے ریڈ بڑھ آئے اور یہ ہی ان کے لیے بھی ہے وہ بی چارے گریب ہیں کہاں سے لیں وہ بھی مجبور ہیں تو کچھ غلط نہیں وہ بھی کھا رہے ہر طرف میں گائی ہے جی جی گھر چلانا کتنا آسان کتنا مشکل ہے آج کے دو آج بہت مشکل ہے بہت زیادہ جو ہوتی ہیں ہاؤزوائی وہ تو صرف ہزبین کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے پیسے زیادہ نہ لگیں جہاں کام مل رہا وہاں لے لیں فضول خرچی نہ اپنے گھروں کا سب کو احساس ہوتا ہے نا پتا ہوتا کہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں کتنا ایسی ہی بس ایسی یہ لبرکت ڈالے ان کی بھی کمائیوں میں جو لگے ہوئے ہیں کی وجہ سے بھی تھوڑی مہنگائی بڑھ جات جی جی ایسی ہی عید پہ زیادہ ہوتا ہوتا ان کو پتا ہی بجبور ہیں آمیر نے لی نا آج ہی لی نا تو اسی لی یہ کرتے ایسی السلام علیکم مالکم کیسی آپ آج ٹھیک شکر کیا خرید چھوڑیا پسند آئی بینگل بچی چھوٹی کے لئے لی پسند آئی ریٹ زیادہ چھوٹی ہے اس لی کی دیرہ بھائی ہنڈرڈ کی پتا نہیں کیا رہا ہے کیا رہا ہے مالکم کیفٹی کی کہہ رہا ہے میں نے پوچھا آبی لیکن سائز بس کیا خرید لیا کیا رہ گیا بچی بس بس بہی رہ گیا مہدی لینی ہے اس ٹیکر سے اور یہ ساتھ یہ چوڑیا آسان تھی شاپنگ یا بہنگائی بس سو سو ہے بچوں کی خواہشہ پوری کندی آپ نے کتنے کپڑے بنایا میں نے تین چار سوٹ بنائے بس ایک تین تین بنائے بچوں بچوں کے ماشاء چار بنائے آئید ہو گئی بھائی کس کلر کے کپڑے بنے بلیک اور بلو بلو اور کیا چوڑیا لینی ہے تھوڑی شیئر چوڑیا پسند نہیں آئی ہمارے کہیں گی یا اپنی پسند کی کری آگے سے لینی ہے چھیک ہے بچے بھی ساتھ ہیں اور بچے پسند کی شاپنگ کرنا ہمیشہ جو ہے وہ ان کو پسند رہتا ہے میک اپ کا سکھول باجیوں کا فیوریٹ اسلام علیکم کیسی آگ جی شکر کیا خرید رہی بس شاپنگ کار رہے ہیں کیا کیا ہو گیا کیا رہ گیا کیا بھائی کیا بھائی جی میک اپ پہ آتو زندگی ہے نارے کیا لگا رہے ہیں وہ بتا کیا نارے نہیں ہم لگا رہے ہیں چوشو خروش میں بھائی ساب کہہ رہے تھے کیمرہ دیکھتے ہی چیزیں کیسے بھائی شکر اللہ آپ ہی بیگم خریدیں گے نہیں میری بیگم خریدتی ہے کہا ہے بھائی وہ گھڑا ہے بھائی دیکھنے آئے ہیں کہ ان کو بتاؤں گا جا کے نہیں وہ آئی دی کالک بڑا بیگم خریدتا ہوں میرا روزاری کھلایا اس نے میرے خریدتا سی میرے خریدتی ہے میں اس کو کہونا میرے کپڑے دو دو تو نہیں دو کی کہتے یہ بھائی میں نے میرے خریدتی ہے چوٹ بول رہے ہیں آپ سیم آپ کی طرح ماشر ہے ایسے آپ نے میرے خریدتی ہے میں اسی میں رکھا ہوں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی ناراض ہو جائیں گی آپ سے سوری دیکھ رہی ہوں گی با جی میں نے دو رکھی ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے ایک ناراض ہوئی دوسرے کے گھر دوسری ناراض گھر آگی دونوں ناراض ہو جائیں پھر پھر میں پھر آپ باہر نہیں میں جوال مہنگائی ہے بازار میں شاپنگ کرنا کتنا آسان کتنا بہت موسکل ہے اس پنس بہت موسکل ہے لوگوں کے پاس ایک لاکھ رہ پہنا تو وہ 20,000 روپے 30,000 روپے شوپنگ کری نہیں سکتے وہ یہی چیز 20,000 روپے کی آتی دیں آپ یہ سور پے کی ہو گئی ہے کیسے کھریدے لوگ بس یہ مسئلہ مسئلہ ہیں ہماری امت دو نمبر ہے آپ کیا کرتے ہیں مہر بٹے سیل کرتے ہیں بٹے سیل کرتے ہیں دکان ہے یا سٹرال ہے یا پھر ویسے چلتے پھر کتنا کمال لیتے ہیں دن میں شکر اللہ لگا لیکن پانچ ہزار کمال لیتے ہیں دارے کمال لگا شکر اللہ لگا لیکن پوری نہیں پڑتی کہنے کہ مگاہی کی وجہ سے پھر بھی کم ہے زیادہ پہلے اترے دوزار کمال ہے تو پڑا گھر پڑا ترہ اب دوزار کمال تو میرے کے لیے گھرچن نکلتا کتنی مگاہی ہو گئی ہے اید کریب آتے ہیں مہنگائی کیوں زیادہ کر دیتے ہیں سارے دکان در تھا کیا وجہ ہے اید ہے کچھ کمد نے مہنگی کر دی یا کچھ لوگوں نے مہنگی کر دی چیزیں یہ بہت لے ہیں یہ ساری چیزیں کس طرح بھائی جی ہنڈرڈ والی سو میں کیوئی ہم نے ہنڈرڈ والی سو میں کر دی یاس نا ڈسکاونٹ کیسے مینج کریں گے آپ کھلے تو ہنڈرڈ والی سو کی کر دی یاس کیا بات ہے کیسے کیا پسند آ رہے ہیں کچھ مینی لوکل ہے سارا اور بے میں تو اب یہی ملے گا نا بھئی ایسی ہے ایسی ہے لینجن جو انڈر کی لوکل لینجن اہی پتہ نہیں کنجل ہے کیا نہیں آپ کے کام میں برکت دے آپ کے پاس جائیں آپ کو سارا سارا گائد کرتے اچھا مجھے یہ بتائیے یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں ہمارا سمگلنگ کا مال ہے بورٹر والی سائز سے آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے سمگلنگ کا مال آپ یہ دبائی کی لاتے ہوتی ہیں لات مطلب سمجھتے ہیں کنٹینروں کا مال یہ وہ مال ہوتا ہے مارکہ یہ یہ سستہ ہے جی پہ دانے تو نہیں کر دے گا ہونٹ خراب ہوئے باجیوں ان کا ٹیکس نہیں پی ہوا بس یہ چیز ہے اگر ٹیکس پی ہو جے تو پھر یہ یہ آن لائن دوزار پی کے چھے بیچ رہے ہیں مناسب نہیں ہے کیسے الفاظ استعمال کریں ہم نہیں گلت بات گا رہی ہیں ایک تو ہم اکنی سسی چیز دے رہے ہیں کوئی لگا انہوں نے کہہ دیا بھئی ان کی مرضی تمیزی کی کیا ضرور ہے بات تمیزی ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں باجی رہی ہے کہ طریقے کا باجی کو روزہ لگ رہا ہے آپ کو نہیں پتا جو تو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے روزہ میں نے رکھا ہی نہیں میں نے رکھا ہی نہیں کیسے لیے آسانی سے جو ہے وہ بھائی ساب خوب نارے بھی لگا رہے ہیں اچھا آپ یہاں پہ دکان آپ کی ہے یا آپ کا کام ہی ہے باجیوں کو روکنا نہیں ہماری دکان ہے آپ کی دکان ہمارے یہ بھی بھائی ہے وہ بھی بھائی ہے وہ بھی بھائی ہے میں بھی چوتا بھائی ہوں سارے پانچ چھ بھائی ہیں سارے بھائی کوئی نہیں سمجھاتا آپ سمجھانا کیا میں نے کونسی لوسٹوکنگ کی ہے کسی کے ساتھ بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ خیر یہاں کھانی پوری بازار کئی یہی حال ہے کہ ہر دکان کے ساتھ کوئی ایسے بھائی سب ہمیں ضرور نظر آتے ہیں جو کہ ہر آتی جاتی باجی کے آگے آئیں گے باجی بھائی ہے نہیں ہونا چاہیے خواتین پریشان ہوتی ہیں اسے کیسے ہیں بہنا کیا خرید رہی ہے اب بچوں کے لیے چیزیں لے رہے ہیں کیا کیا چاہیے میٹھنین پولیش کونوں بہنیں اے ایک ایک سا ہی چل جے گا یا اپنی اپنی الگ چھائیے آپ نے اپنی ہے الگ الگ لیو ہے الگ الگ سب کو چاہیے آپ کا بھی الگ چاہیے یا ان سے گزارہ ہوجائے گا نہیں میں ان لوگ سNTش شیر کارلومجی مہنگائی ہے مناسیب ہے مہنگائی ہے یہاں مناسیب ہیں اس کسی 보니까 وہاں ہے چیزیں یہ سو سو روپے میں مناسب ہیں تو قوالیٹی ٹھیک ہوتی ہے یا آپ کو نہیں لگتا نہیں بس ٹھیک ہے پچوں کے لیے ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ کیا خرید رہی ہیں دیکھ رہی ہوں سب تکھ رہی ہیں خریدے نا بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ مریم نواز ہے نا جو وہ اپنا خرچہ کم کریں وہ آپ کا سوچیں مجھے یہ بتائیں عید کی تیاری کتنی ہو گئی ہے کپڑے بن گئے آپ میں بڈی نکی کرنی ہائے ہائے نہیں نہیں اب کیٹی کے ساتھ آئی ہوں وہ کیلی نہیں آتی نا تو اس نے پھول کیا ہے میں اس کے ساتھ آئی ہوں آپ نے کپڑے بھی نہیں خریدے اپنے وہ بنائیں بنائیں دو سوٹ بس ٹھیک ہے پہنے جائیں گے ہائیں نشاءاللہ مہنگائی ہے یا مناسب ہے بس گزارہ ہی ہو رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے لیکن مریم نوازنوے ضرور پیغام دیاں دے کہ اپنے دو دو لاکھ سوٹ پہنتی نا وہ کم کریں وہ وزیراعلا ہے وہ دو لاکھ چھوڑے وہ تو چار کا پہنتی ہمارے جیسی ہے ہمارے جیسی ہے کوئی عرشوں سے نہیں اتری ان کے اببہ اتنے امیر آدمی ہیں وہ چار لاکھ کبھی امیر آدمی نا تو وہ گریبوں پہ خرچ کریں گریبوں کے ساتھ دیں گریبوں کا وہ کہہ رہی ہے میں اسی لیے تو آئیں ہوں گریبوں کا احساس کروں جاں تھیلے جیڑے راشن دے دیتے نہیں نا لوکانو وہ سارے ہوں نا وہ بڑے بڑے کس نے بتایا آپ کو ساڈے میں لے چاہے سی سارے لوک سو بچو ایک کاٹ کر دے سی تے باقی سب نیہل 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 پہلی خاتون وزیراعلا ہے مریم صاحبہ آپ کو پتا ہے آج سے پہلے کبھی کوئی وزیراعلا خاتون نہیں بنی پسند دے اسی اس پالٹی نو ماننے آ مرانہان نہیں ماننے آ اسی اونا نو پسند کرنے آ پھر بھی لیکن نا تھوڑا جا کنٹرول کرن مہنگائی کنٹرول کر دیں تو سب اچھا ہے ہاں جی بلکل ٹھیک ہے جی مریم صاحبہ کو میسیج بھی آگیا ہے کیسے بھائی جی کہ کیسے چل رہا ہے کام سو روپے باجیوں کو مہنگا لگتا ہے یا مناسب لگتا ہے اگر ہم سو روپے مطلب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا سستا کیوں اگر مہنگا بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ اتنا مہنگا کیوں آپ نے اس کا حل کیا نکالا ہے یہ ہی ہے کہ مطلب جو نہیں بھی لے سکتی وہ بھی لیں گے مطلب دیکھو کوئی گریب بام ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا کوئی نہیں پھوڑ کر سکتا یا کوئی دی آڈیت آرہا ہے کوئی رکسہ ڈرہاوراں کوئی پوچھا کوئی پوچھا ہے مہر روپے میں اسے کم کرواتی ہیں یا نہیں کئی اور کروالے آپ کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے ہیں یہ کافی ساری چیزیں ہیں اور بھائی بتا رہے ہیں یہ جو نون کسٹم پیٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی مناسب قیمت پر لگائیں گے مجھے اس کے بارے میں ایتی کوئی انکومیشن نہیں ہے لیکن باجیاں خرید رہی ہیں کیونکہ شوق بھی پورے کرنے ہیں اور مہنگائی کا دور بھی ہے کتنے کا بھائی ساپ سوٹ یہ اٹھارہ سوکا اٹھارہ سوکا ٹوپیس مٹا بھی نہیں ہے ساتھ جی اٹھارہ سوکا آن جی ٹوپیس جی باجیوں کی رینز ہوتی ہے اتنی خرید لیتی ہیں یا مشکل ہے خرید لیتی ہیں بس کساتھ ہیں جو اس کا نام کیا ہم کو ڈسکاؤنٹ بڑا کرتے دیں ہم درا اپنا بجٹ ریکھے اس صاحب سے کار لیتے ہیں منیش کار لیتے ہیں سیکھ ہے جی بچوں کے بڑی پیاری پیاری چیزیں ہیں واقعی بہت اچھے لگتی ہیں دل چاہتا ہے ساری خرید لی جائیں لیکن کیسے خریدی جائیں السلام علیکم علیکم کیسی آپ کیسے بھائی چیزیں ہیں کیسے بھائی چیزیں ہیں ٹھیک آم ٹھیک ہے کتنے کتنے کی یہ کلپ یہ پین ہے کلپ نہیں ہے پین ہے وان فیفٹی ایک ایک جس کاؤنٹ بھی کرتے ہیں مناصبی یا فکس پر سیڑ لگئی ہے سیڑ لگئی ہے جب تک یہ کچھ بھی ساپ کی اپنی قیمت پر نہیں ملے گا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا قسم سے جس جیس کو ہاتھ لگاؤ تو لینے کے قابل نہیں ہیں یہ جو مریم آئی ابھی تین عرب کا اس کا ہلی کیپٹر رہ رہا ہے چینہ سے اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا نہیں کہ رہے ہیں ہاتھا نہیں مل رہا آپا لوگ لائنوں میں لگے ہاتھے کے لیے یہ جو سفید پوشت تب کہنا اس کو تو بالکل انہوں نے دبا دیئے بس اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور کچھ نہیں آپ کو کتنی مہنگائی لگتی ہے کہ عید آ رہی ہے اور حالا میں تو کہہ دیوں ڈبل میں گھائی ہو گئی ہے سارا قصور حکومت کا ہوتا ہے یا ہمارے دکاندار بھائی دکاندار بھائیوں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ اوپر سے اگر ایک روپے بڑھتا ہے تو یہ پانچ روپے آگے سے بڑھاتے ہیں بس اس سے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیسے گزرے گی عید عام آدمی کی متوسط طبقے کی جو پہلے گزرے گی جیسے کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا نہ تو کپڑے وہ دکان والے کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے اتنا رش ہوتا تھا اب کوئی لینے بھی نہیں آتا رش بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ کھانا پورا کرے یا کپڑے لے یا جھوٹے لے یا کیا کرے بس اس کی سوا میں آسانی دیکھ رہی ہیں آنے والے وقت میں کہ آج مشکل میں ہیں تو کل چلو یہ جب تک زندہ ہے پوری فیملی اور جو ہماری اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ ہماری سوچ سے آتا ہے وہ بھی آتا ہے وعدے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جب اقتدار ملتا ہے تو پھر یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ جب بھی آئے ہیں نا انہوں نے بیڑا غرق ہی کی ہے اور ہماری بیڑا غرق کی ہے خواتین کا غصہ ہے ناراضگی ہے اور ناراضگی ہے جی مہنگائی کی وجہ سے چاہے وہ دال چینی آٹے کے ریتسوں یا پھر وہ کپڑوں کے ریتسوں خواتین کو مہنگائی پریشان کر رہی ہے کیونکہ واقعی پچھلے چار سے پانچ سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے ماضی میں اتنی کبھی مہنگائی دیکھنے کو نہیں ملی حیران کیوں بیٹھے میں پریشان کیوں بیٹھے میں یہ ایسے سوچ رہا تھا ہسپیٹل گئے تھے تو وہاں پہ تھوڑا سن ازام دیکھ کے بڑا جیب سا لگ رہا تھا وہاں پہ وہ کچھ چیزیں جو فیسلیٹی ہر چیز کی ہے لیکن کچھ چیزیں جو نہیں وہ سمجھ میں آ رہی کہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہے مطلب کیا ایسی آپ نے انہونی یا پھر جو آپ کو لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا دیکھا پیشنٹ کو کیا بلڈ کی کمی کا مسئلہ ہے اب میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ان کا بلڈ نہیں سٹور کر رہا ان کی بوڈی نہیں سٹور کر رہی میں نے بتایا تھا کہ 7.5 ہے اس کا بلڈ کی جو ایچ بی آ رہی ہے اب جب ٹیسٹ کی ہے تو وہ 4.5 آ رہی ہے اب وہ پھر کہہ رہے کہ انہیں بلڈ لگوالو جا گے ایک بوتل کا رینج کرو اور بلڈ لگوالو جو مین ریزن ہے نا وہ نہیں بتا رہے یعنی آپ بیماری کا نہیں پتا چل رہا بس خون کا مو رہے تو وہ لگاتے جا رہے ہیں وہ میامیر ہسپیٹل میں بھی ایسے ہوئے گنگا رہا میں بھی ایسے ہوئے اب یہ شوصل سکوٹی میں جو میری جو فیسلیٹی دی زیاری بات ایک میں پرائیویٹ کروارا تھا تو میری جیب بجت دے رہی تو میں کروارا تھا اب نہیں کروارا شوصل سکوٹی میں آ گیا تو وہاں پہ چلا گیا اب وہاں پہ بھی وہی ایشو اب میں نے اندر جا کے بولا ہے کہ یہ ریزن ہے یہ بتایا جائے تو وہ اسی وجہ سے مزرہ تھوڑا سوچ میں پڑا ہوں سرکاری اسپتالوں میں غریب کہاں جائے گا سرکاری اسپتال میں نہیں جائے اب یہ تو باقی عوام ہی بتا سکتی یا گورنمنٹ بتا سکتی کیا کرنا ہے اس کے دکٹر کسی بڑے ڈاکٹر سے ملنا تھا جا کے کوئی نہیں ملا کسی نے نہیں پوچھا وہ جو بیٹھے ہوئے تو وہی بڑے ڈاکٹر بھی وہ تو اپنے آپ کو بڑے ہی بتا رہے تھے کہ ہم بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اوپڑی میں چیک کرویا تھا امرجنسی میں نہیں چیک کرویا تو وہ بس یہ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ داخل کو بلڈ کا رینج کرو اور یہ لگوالا ہے کون ہے پیشنٹ آپ کے یہ میری وائف پیچھے بیٹھے ہوئے باب نہیں وہ ظاہری بات ہے کہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے اب سب کچھ وہ تو کافی پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے کوئی بھی پورا نظام کرا ہے کیونکہ میری وائف ہی اکیلی گھر سے پورا سمالنے والی تو پیچھے لیڈی کوئی بھی نہیں ہے ایک تاکہ میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے ناظرین عوامی رائے آپ کے سامنے ہے اید شاپنگ ہے اور شہری کوشش بھی کر رہے ہیں کبھی ایک بزار کبھی دوسرے بزار اور بزار میں بھی کبھی ایک دکان کبھی دوسری دکان پر جاتے ہیں کہ کچھ ایسے کپڑے ایسی چیزیں مل جائیں جو کہ بچوں کی خواہشات بھی پوری ہو جائے اور اید بھی اچھے سے گزارے جائے اور جیب پر بوجھ بھی کم سے کم کریں جو اپنے اجازت ہے نہیں انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی اللہ